جی اسلام علیکم میں ہوں پتھانے خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملدانی مونڈا ویلاؤک امید کرتا ہوں میرے تمام تو خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ دوستوں کی محبتوں سے دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو جو بندہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے وہ اسی چیز کی ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہے کیونکہ میری جو فیلڈ ہے آپ کو پتہ ہے تقریباً پچھلے ایک سال سے میں میں کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہوں اور کھیتی باڑی کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جو بھی میں فصل کاست کرتا ہوں جب تو تیار ہوتی ہے جو اس کی کٹائی ہوتی ہے تھریشنگ ہوتی ہے سارا کچھ جو ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ دوستوں کا بہت شکریہ ہے کہ آپ دوست مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کومنٹ اور شیئر کرتے ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے پچھے میں نے دو چار ویڈیوز بنائی تھی رائے کے اوپر یعنی جو رائے سرسنوک کنولا جس کا آئل بنتا ہے تو اسی کے اوپر ہے تھامنل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ رائے جو ہے میرا پاک کر تیار ہو چکا ہے اور آج اس کی تھریشنگ ہو رہی ہے مشین چل رہی ہے کام ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کومنٹس آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے آلو جو آپ نے سیل وغیرہ کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں الحمدللہ بہتر ریٹ سے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ آلو کی فصل تھی وہاں پہ میں نے کپاس ارلی کپاس جو ہے لگا دی ہے اور جہاں پہ ابھی رائے کی تھریشنگ ہو رہی ہے کٹائی ہو رہی ہے وہاں پہ بھی میں نے کپاس لگانی ہے تقریبا کوئی پانچ چھے اکڑ میں میں نے کپاس کاشت کرنی ہے ارلی کپاس جو کہ بہت پچھلے سال اس کے کافی اچھا رہے آٹھ ہزار پر مند تک سیل ہوئی ہے تو اس سال بھی ہر بندہ لگا رہا ہے ہم بھی لگا رہا ہے ہر زمیدار جو ہے یہ جو فصل اچھا پروفٹ دیتی ہے ہر بندہ وہ کاشت کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمارے میرے پیچھے آپ کو جو ابھی جو آپ کو یہ کھیلے نظر آ رہا ہے یہ زمین تیار ہوئی ہے اس کے اندر کپاس کی بھی جائی ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو سامنے پودا نکلا ہو نظر آ رہا یہ اور یہ دو پودے ہیں آگے بھی نکلا ہوئے اس کے آگے اور پودا نکلا ہوئے یہ سارے جتنی بھی لائنے نظر آ رہی ہیں آپ کو یہاں پہ کپاس کی بجائی ہو چکی ہے دو پانی ہم نے لگا دی ہیں اور تیسرے پانی کو پر یہ کہتے ہیں جب تیسرا پانی لگے گا ہر آٹھ دن کے بعد ایک پانی لگتا ہے جو جب تیسرا پانی لگے گا تو یہ یہ پودے جو ہے مکمل کھلوں کے اوپر نکلا جے نکل آئے گے ابھی بھی کچھ نکل آئے تو اب چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں رائے جس کی تریشنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت شارپ سی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے کہا تھا یار یہ رائے کی تریشنگ کیسے ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا جب اس کی تریشنگ ہو تو آپ نے ہمیں ویڈیو بنا کے جو ہے دکھانی ہے تو میں آپ دوستوں کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں اور انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو بناتا ہوں جب شیئر جاتا ہوں کہیں بھی جہاں پہ جہاں نہیں جاتا ہوں جب خانے وال جاتا ہوں ملتان وغیرہ جا کہیں پارک میں جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو بھی بناتا رہتا ہوں آپ دوستوں کے لیے محنت کرتا ہوں کہ آپ دوست میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لائک کومنٹ کرتے ہیں تو آپ دوست جن دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل ملتانی منٹا ویلوگ سبسکرائب نہیں کے اپلیز میربانی کار کے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ کے انتہائی شکریہ ہوگا اور ابھی چل کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ ہماری جو تھریشنگ جو ہے کیسے ہو رہی کیونکہ وہاں تھریشنگ کی قریب مشین جو چل رہی ہے اس کے قریب بہت زیادہ چھوڑ تھا تو پھر میں نے تھوڑا سائٹ کی اپنی ویڈیو سٹارٹ کی ہے تو آپ چل کے آپ کو مکمل دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہو رہے گے آپ نے میرا ساتھ رہنا ہے اور ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہیں بولنا یہ ضرور کیا کریں جی بھر یہ جو آپ کو نظر آ رہا یہ ہے رایا اور اس کی کڑائی ہو چکی ابھی خوشک ہو چکا ہے ییلو کلر کا ہو چکا ہے بلکل خوشک ہے تو یہ تھریشنگ ہو رہی ہے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے آپ پاری جی بیور یہ جو آپ رایا دیکھ رہے ہیں ابھی اس کی صفائی ہو رہی ہے تو جو رایا ہم نے نکلوایا تھا پچھلے ماشین کے اوپر پھر اس کو دو دن ہم نے دوپ کے اوپر خوشک کیا ہے تھوڑا گیلہ تھا اس میں سبز دانے تھے دوپ پہ ڈالنے کی وجہ سے وہ دانے جو ہیں خوشک ہو چکے ہیں ابھی ہم نے سہل کر دیا ہے تو یہ لوگ ابھی اس کی صفائی اس کو کہتے ہیں چھاننا چھاننا لگا کے اس کی صفائی کر کے اور پھر یہ لے جائیں گے آکے اور یہ موٹا موٹا کچھ رہا ہوگا وہ نکل جائے گا اور بری کچھ رہے اس میں رہ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو یار ویڈیو پسند دیتے ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نیس ملیں گے کسی اچھے خوبصورت ویڈیو کو چاہت اللہ حافظ